بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں پاؤں کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے ایکسرسائزیں بتاؤں گا کیونکہ شوگر ہو یا نہ ہو یہ پاؤں کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہے نیچے رہتا ہے اور گریوٹی طاقت سے جیسے گراؤنڈ فلور سے تیسری منزل تک پانی پنچانا ہو تو موٹر چاہیے ہوتی ہے پمپ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے واپس جائے خون تو جب سرکولیشن بڑھے گی تو اس سے افسیجن آئے گی خوراک آئے گی اور واپسی پہ خون جو ہے وہ جو ویس پرڈکٹ ہوگا جتاں گاند ہوتا ہے کارمنٹ ایکس ہے وہ لے کے آتا ہے تو اس لیے صحت کے لیے یہ دو بہت ضروری ہیں وہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ پاؤں ہوتے ہیں کیونکہ دل سے بہت دور ہیں دوسرا ڈیپینڈنٹ ہیں بہت انچائی پہ ہے دل تو واپس خون آنے کے لیے پیپروں تک اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ہم کیونکہ ایکٹیو لائف نہیں گزار رہے اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر سرکولیشن پوری نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں خون میں یہ سرکولیشن پھر سوچ پڑنی شروع جاتی ہے اس کی پچھانی ہوگی کہ جب صبح صبح آپ اٹھیں گے جب لیڑ جاتے ہیں تو یہ سوچ کم ہونا شروع جاتی ہے اور اگر نئی اتیار کریں گے اور اسی طرح کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ یہ بڑھ کے پھر زخم بن جاتے ہیں اور سور بن جاتے ہیں یہ بلیک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ٹانگوں تک جل جاتی ہے اوپر تک سارا سرکولیشن ہے یہ بہت امپارٹنٹ آج میں بتاؤں گا اور ناخن دیکھیں پچھانی ہے بال ختم ہو جائیں گے آپ کے اس سے پتہ لگے گا کہ پاؤں کو سرکولیشن صحیح نہیں جاری خوراک نہیں مل رہے تو اس کے بعد پھر انڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کالا ہونا ہوتا ہے اور کاٹنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ایک سائز سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ وردش سے پہلے ہیں اور یہ بعد میں ہیں لیفٹ والے یہ دیکھیں کتنا فرق پڑے ایک سائز سے تو یہ اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور یہ تقیباً سب کو کرنی چاہیے جو لوگ موٹے ہیں بیٹھے رہتے ہیں ایک سائز نہیں کرتے چلتے پھرتے نہیں ہیں یہاں شوگر ہے ان سب کے لیے سب زیادہ نقصان پاؤں کا پہنچتا ہے تو اس کا فیدہ کیا ہے کہ جب بلڈ فلو بڑے گی تو نئی کیپریز گرو کرتی ہیں یہ دیکھیں جب آپ چلتے ہیں تو یہ پمپ ہے کہ سمجھ لیں کہ موٹر لگیا ہویا جو نیچے سے خون اوپر پھینکتی ہے یہ بڑا سپیشل سٹرکچر ہے اور یہ جو مسئل ہیں کاف کے یہ بڑے سپیشل مسئل ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ والا دل سے خون آ رہا ہے اس کے بعد یہ کیپری ورک ہے اس میں ایکسچینج ہوتا ہے ایکسوجن جاتی ہے کارمنٹسائیڈ آتی ہے ویٹمان منرل نوٹریجن سیلز کو ملتے ہیں اور واپسی پہ ان کی ویسٹ اور کارمنٹسائیڈ یہ نیلا بلڈ لے کے دوبارہ دل میں جائے گا دل پھیپڑے میں بھیجے گا اور جو لیور سے آ رہا ہے میدہ جو کھانا کھایا آپ نے وہ نیوٹریشن شامل ہوئے گی وہ بھی دل میں ہے گا اور دل پھر اس کو دوبارہ بھیجے گا ٹیشو کو تاکہ کھا سکے کیپری اور دوسرا جب ایکسائیز زیادہ کریں گے تو یہ جو کیپری نیٹورک ہے جہاں ایکسچینج ہوتی ہے یہ زیادہ بنتی ہیں زیادہ ایکٹیو رہتی ہے سیز بنت رہتی ہیں ڈیمج نہیں ہوتی اور ایکسیجن اور ٹیشو پاؤں کو ملتی رہتی ہے سب سے پہلے جو ہے واق پیزل چلنا اس کے لیے کسی ضرورت نہیں ہے جیسے میں بتایا تھا کہ کم سے کم دس ہزار قدم روزانہ چلنے چاہیے یہ ویڈیو موجود ہوگی یہ سب سے سستی ہے مفت ہے جہاں دل کرے کمرے میں چلنے بار چلے جائیں کوئی بھانا نہیں چاہیے اس کے لیے کوئی جم نہیں چاہیے آپ سب جگہ کر سکتے ہیں کسی جگہ بھی کر لیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح خالی پیٹ کریں اور کھلی ہوا میں باغ میں لان میں ادھر کریں تاک تھوڑی بہت خیجن مل جائے آپ کو دوسرا یہ ہے کافریز یہ دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمان نہیں بھی ہے تو آپ سیڑھیوں کا جو ہوتا ہے آپ کا اس کے کسی اس پہ کھڑے ہو جائے سٹیپ پہ اور ایڈی نیچے جالے جائے اور ایڈی اٹھانی ہے آپ نے یہ آسان وردش ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو دیکھنے سارا تیسرہ سکوٹ ہے جیسے ہم ڈنڈ بیٹھ کے کہتے ہیں اس معنی میں اس کا بھی طریقہ دیکھ لیں آپ یہ کر رہے ہیں یہ ویڈیو کا لنک آخری میں ہوگا آپ سلی سے بار بار دیکھ لینا سمان نہ ہو یہ گھر میں ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں اس لیے یہ میں نے چن کے وردشیں ڈونڈی ہیں جو کہ بالکل فری ہیں سستی ہیں آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں پھر بائیک ہے یہ سب کو پتا ہے کہ سٹیشنی بائیک آ جاتی ہے نہ ہو تو ویسے لوگ جو سیکل چلاتے ہیں بار سڑکوں پہ چلا لیں کھڑی بائیک یہ گھر میں چلانے کے لیے ہے یہ بیتی مردش ہے اس پہ ایچ آئی آئی ٹی بھی بہت بہتر ہو سکتی ہے وہ آپ لیکچر نمبر ہنڈر سن لینا اس کے بعد سٹیشنگ ہے پتھوں کو کھینچنے سے بہت طاقت آتی ہے یہ جیسے کر رہے ہیں بہت سے طریقے ہیں اس کے آپ یوٹیوب پہ جائیں گے آپ کو ہزاروں ویڈیو مل جائیں گے یہ میں ایک ڈاکٹر سٹین اکبر کیونکہ یہ اثلیٹ بھی رہے ہیں یہ اثلیٹ ہے اس لیے اولمپک اثلیٹ ہے اس لیے ان کی انسیدہ میں لیتا ہوں پھر انکل پمپ ہے یہ آپ لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں کھڑوں کے بھی کر سکتے ہیں رات کو بیٹ پہ لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں یہ پھٹا نہ ملے تو اس کے نیچے آپ تکیہ رکھ سکتے ہیں سہانہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ فوم رولر یہ درہ سپیسیل سائز ہے یہ فوم عام مل جاتے ہیں تین چار ہزار پے کے سٹینوں پہ تو جو لوگ بہت سمارٹ ہیں ایکٹیو ہیں وہ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے یہ آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں یہ بہت اچھا فیزیو تھرپیسٹ ہیں اس چینل پہ آپ کو ہر فروزن شولڈر بیک ایک سب کی بہترین مردشیں مل جائیں گے یہ آپ کر گئے اس کے بعد ہمارا پرانا طریقہ ہے مساج مالش کرنا یہ پاؤں کی کر لیں ہفتے میں دو دن ضرور کریں بیسٹ اس کے لیے سرسوں کا تیل ہے نہ ملے تو کوکرنٹ ایل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ شوکین ہیں وہ اولیوائل مالش والا آتا ہے وہ بھی زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں سب تو تھوڑا لگانا ہے زیادہ مالی سے سرکولیشن بڑھ جاتی ہے اور یہی فیدہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ہوتے ہیں اس کے بعد سب سے آخر میں سب سے امپارٹنٹ ہے بریدنگ ایکسرسائز سانس لینے کا طریقہ اس پہ میں کافی ویڈیو بنا چکا ہوں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سانس غلط طریقے سے لیتے ہیں اس کا شیلو بریدنگ کرتے ہیں ہم ایک دو سکنٹ سانس اندر لیتے ہیں ایک دو سکنٹ میں باہر نکال دیتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے اس میں جب سانس ہم لیتے ہیں تو یہ سیمپتیٹک سسٹم سیومنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی جو خون کی رگیں کہ پھر وہ تنگ ہوتی ہیں وہ جب سانس باہر نکالتے ہیں تو رگیں کھلتی ہیں وہی جو ڈیلٹیشن جو ایکسائید فیدہ دے رہی ہے آپ کو وہی فیدہ اس سے ہوتا ہے اس لیے جو سانس باہر نکالنا ہے اس کا ٹائم بڑھانا ہے آپ نے دوسرا ناک سے لینی ہے دیکھیں ناک کے اندر ایک سپیشڈ ائر کنڈیشن سسٹم لگایا ہے والا تعالی نے اس سے لینے سے نائٹک اکسائیڈ آئے گی جو اگر آپ کے ویسل کو اور کھولتی ہے آپ نوز بریتنگ کر کے لیکچر نمبر فورٹی فائی دیکھ لیں وہ آپ کا بلڈ پیشر نیچے آ جائے گا بہت زیادہ تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ آرام سے چار سے پانچ سکنڈ سانس اندر لیں اور نکالتے ہوئے چھے سے سانس سکنڈ تھوڑا ایک سکنڈ بڑھا دیں آپ یہ پانچ منٹ کر کے دیکھیں بلڈ پیشر چیک کریں دس سے پچیس منگرام کم ہو جائے گا دوسرا سونے سے پہلے اگر کریں گے تو نیند بہت بہتر آئے گی اس کو روٹین بنالیں لائف سٹائل بنالیں یاد رکھیں بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ پیرا سمتیٹک سٹم جب آپ سٹیملیٹ کریں گے جب سانس بار نکالتا ہوا ٹائم بڑھائیں گے دوسرا لانگ واک پٹاشیوم مینگنیشم سوڈیم یہ سارے ملکیں بہترین اس کے آپ پی پی لوگ کریں گے اور فیدہ دیں گے پھر میں بتا دوں کہ پیرا سمتیٹک سٹم سانس جب ہم بار نکالتے ہیں یہ ایک دو سکینڈ ٹائم بڑھا دیں تو ایک منٹ میں اگر آپ پانچ سکینڈ اور چھ سکینڈ کریں گے تو پانچ چھ دفعہ سانس لیں گے آپ نوٹ کرنا ہم ایک منٹ میں پندرہ سے بیس دفعہ سانس لیتے ہیں اس کو شیلو بریدنگ کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ کرنی ہے سانس اندر لیں چار سے پانچ سکینڈ بار نکالیں چھ سا سکینڈ یہ بہترین طریقہ ہے اور بہت فیدے پہنچیں گے اس کو آپ کو حازمہ بہتر ہو جائے گا یہ ایسا ایسا کریں پانچ منٹ روز کریں پھر دس منٹ کریں پھر دس منٹ کریں ایسا ایسا جب بھی آپ کو خیال آئے آپ اسی طرح شروع ہو جائیں یہ ایسا ایسا آپ کی روٹین بن جائے گی اور راتوں کے طرح یادت بھی چھوڑ جائے گی بڑی بڑی وجہ اس کی وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں بہت پرابلم بن جاتی ہے یہ ریفرنس ہے سالی سے دیکھ لیں اس میں سارا انہوں نے بتایا ہوا یہ ان کا ریفرنس ہے باب اینڈ براد کا اور یہ دو لیکچر ہیں ان کو بھی آپ ضرورت سن لیں میں میں نے بتایا شوز کیسے پہنے ہیں آپ نے سپیشل بوٹے جوگر تاکہ پاؤں میں زخم نہ آئے نقصان نہ ہو خاص کر شوگر والوں کے لیے یہ ضرورت سن لیں اچھا جی اللہ حافظ